پردے کے بارے میں ابھی کئی دنوں سے بڑے ہنگاں میں چل رہے ہیں بڑی باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی ہیں چند باتیں بہت پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پردہ یہ کیا ہے اس کو سمجھئے مسلمان برکہ استعمال کرتے ہیں پردے کے لیے ہجاب استعمال کرتے ہیں پردے کے لیے تو یہ پردہ جو لفظ ہے یہ صرف اسلام میں نہیں ہے یہ ہر مذہب والے ہر مذہب والے جو دیندار ہیں جو غیرت مند ہیں وہ پردے کو پسند کرتے ہیں ہر غیر مسلم کی عورت نے ان کو دیکھی آپ گاؤں کو جائیے غیر مسلم کی عورتیں سر پہ دو پٹر رکھی ہوں گی غیر مسلم کی لڑکیاں بہوں اور ان کی بیٹیاں سر پہ جو ہے شٹال باندھی ہوں گی سر پہ جو ہے کپڑا رکھی ہوں گی تو یہ پردہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے یہ سب مذہب والے مانتے ہیں پھر مسلمانوں کو لے کر اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بو ہے یہ جو اصل نفرت ہے یہ مسلمانوں سے ہے پردے سے نہیں ہے پردہ تو ایک ذریعہ ہے یہ تو ہجاب یہ تو برکہ ایک آر بنا رہے ہیں اب ذرا ایک عقلی بات سمجھئے پردہ کیوں ضروری ہے پردہ کرنے کے لیے پردے کے ضروری ہونے کے لیے ہم کو قرآن حدیث میں دیکھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہم قرآن حدیث مانتے ہیں وہ تو پردہ ہے ہی وہ تو الگ چیز ہے بغیر قرآن حدیث کے بھی پردہ ثابت ہوتا ہے عقلی اعتبار سے جو عقل مند آدمی ہے وہ پردے کو مانے گا جو غیرت مند آدمی ہے جو اپنی بہووں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو اس طرح ننگا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ پردے کو پسند کریں گے جیسے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا شرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جیسے کسی کے پاس پیسے ہیں کوئی سفر کر رہا ہے راستے میں جا رہا ہے ٹرین میں جا رہا ہے سفر میں ہے پیسے پیسے کو کہاں رکھتا ہے جیب کے اندر وہ بھی اوپر والے جیب میں رکھتا نہیں ہے ڈر کے اندر والے جیب میں رکھے گا تاکہ کوئی اسے لینے جائے کیوں؟ کیونکہ پیسے کو باہر رکھنے میں خطرہ ہے پیسے کو باہر رکھنے میں فتنہ ہے پیسے کو باہر رکھے گا تو نقصان ہوگا اس کا اب سمجھئے اب عورت عورت یہ بھی اگر ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں اس کو ہم اگر کھلا چھوڑتے ہیں ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ بغیر پردگی کے ساتھ گھمو کوئی پردہ بردی کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی بڑا خطرہ ہے اس میں بھی زنا عام ہونے کا خطرہ ہے اس میں تو بہت بڑے بڑے گناہ تمام مذہب والے جس گناہ کو تسلیم کرتے ہیں وہ گناہ ہونے کا اندیشہ ہے تو پیسے میں اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے اس کو ظاہر کرنے میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا خطرہ عورت کو ظاہر کرنے میں ہے تو اسی لیے بغیر کسی دلیل کے بغیر قرآن حدیث کے بغیر ہم جو ہے اسلامی کتابوں کو دیکھے بھی پردے کو ماننا پڑے گا تو پردہ یہ کسی اسلام سے ایک خاص چیز نہیں ہے یہ ہر مذہب والے پردے کو پسند کریں گے اور ہر وہ آدمی جو غیرت مند ہو ہر وہ آدمی جو ایک اچھا معاصرہ چاہتا ہو اچھی زندگی چاہتا ہو ایک اچھا انتظام چاہتا ہو وہ پردے کو یقیناً پسند کرے گا ورنہ حالات بہت بیکار ہو جائیں گے پردہ اگر نہ ہو تو پھر سمجھئے کہ انسان کے اندر سے غیرت مر جاتی ہے انسان ایک کھلا ہوا آدمی ہو جاتا ہے جس سے بہت نقصان ہوتا ہے جو مغرب علاقے میں مغربی علاقے میں ہو رہا ہے وہاں پر چلتا ہے دیکھئے باپ کی عزت بیٹی کیسے کرتی ہے وہاں پر جا کے دیکھئے کہ باپ کی عزت بیٹی کیسے کرتی ہے کیوں چھوڑ دیا گیا بے پردگی کے ساتھ اب اس سے کیا معاملہ ہوا اب باپ در رہے بیٹی سے سوہر در رہے بیوی سے سب بہت سی چیزیں ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں